میں ہوں تارک چودری مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بروقت ملومات کے لیے بیل آئیکان پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو مجھے جو ہے نا ایک دوست نے آج کومنٹس بھی کیا ہے یوٹیوب پہ اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تارک بھائی میرے پاس دینا پیسہ نہیں ہے تو میں کس طرح سے کاروبار کروں یہ پہلے بھی مجھے کافی دوست ہیں کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں گربت ہے ہم اس بات کو تو مانتے ہیں تو کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی آفر کروایا ہے کہ تارک بھائی آپ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کسی کے ساتھ مل کے کاروبار نہیں کرتا میں تو اپنے بھائی کے ساتھ بھی کاروبار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے کوئی مصبت جو اثرات ہیں وہ نظر مجھے نہیں آتے تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کم از کم ایک یا دو ٹیڑی بکریاں لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بکرہ آپ نہیں لے سکتے تو آپ بکرہ نہ لیں جب آپ کی بکری ہیٹ کے عمل میں آئے گی آپ اسے باہر سے کسی بھی جگہ سے کروا سکتے ہیں مختلف جگہ پہ بریڈر ہوتے ہیں آپ کو مل جائیں گے تو آپ اگر دو بکریاں لیتے ہیں یا ایک لیتے ہیں اگر آپ ایک بکری لیتے ہیں تو وہ سال میں ٹیڑی بکری آپ لے لیں وہ سستی بھی آ جائے گی بارہ تیرہ ہزار روپے کی آئے گی تو نارمل پیسے ہیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ ایک بکری سے سٹارٹ کر لیں جب آپ اس فیلڈ میں انٹر ہو جائیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ پیسہ بھی آپ کا رینج ہو جائے گا آپ خود ہی پیسے کا بھی بندوبست کر لیں گے اور اگر آپ جاب کرتے ہیں جیسا کہ فیصلہ بات سے بھی مجھے ایک دوست نے بغیدہ ورس ایپ کے اوپر یہ میسج کیا تھا کہ تارک بھائی میں فارمنگ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے کچھ جابز کے ایشو ہیں اور اس کے علاوہ جو میرے ہیں کچھ فنانشل پرابلمز ہیں تو میں جتنے بھی دوست ہیں جن کو فنانشل پرابلمز ہیں یا جابز ہیں یا وہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر ہیں یا پھر آؤٹ آف سٹی ہیں یعنی کہ وہ اپنے گھر میں نہیں آسکتے شام کو تو جو تو گھر واپس نہیں آسکتے اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے فارمنگ کیونکہ نہ تو پیسہ ہے اور نہ ہی ان کے پاس ٹائم ہے تو جو دوست اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور وہیں پہ وہ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو آپ ایک بکری سے یہ دو بکریوں سے سٹارڈ لے لیں دو سال کے بعد اگر دو بکریوں آپ لیتے ہیں تو دو سال میں آپ کے پاس بیس پچیس بکریوں بن جائیں گی جو کہ ایک فیملی کو ایک گھر کو چلانے کے لیے یہ بہت بکریوں ہوتی ہیں اور جیسے تیسرا سال آئے گا اس میں انشاءاللہ آپ کا جو مال ہے وہ کافی بڑھ جائے گا آپ کو پھر آپ سیل کرتے جائیں اپنے گھر کا نظام بھی چلائیں اپنے فارمنگ کو بھی چلائیں انشاءاللہ ترقی ہوتی جائے گی دن و بہ دن اور اسی طرح سے آٹھ دس سال جیسی آپ کے اس فیلڈ میں گزریں گے ایک تو آپ جربے میں گروہ بن جائیں گے خود ڈاکٹر بن جائیں گے اور جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے آپ کے پاس اس وقت دو بکریوں سے شروع کرنے والا فارم دس سال کے بعد کئی سو بکریوں میں چلا جائے گا تو اس سے آپ صرف نہ لاکھوں کمائیں گے بلکہ کروڑوں کمائیں گے اور انشاءاللہ آپ دنیا کی سیار کریں گے تو یہ کاروبار اچھا ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نبی اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار سارے کے سارے نبیوں نے بکرییں چرائی ہیں حتیٰ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی لادلے نبی ہیں نبیوں کے سردار ہیں انہوں نے بھی بکرییں چرائی ہیں اور بہت ہی تھوڑی اجرت کے اوپر چرائی ہیں بہت تھوڑی تنخواہ کے اوپر کسی کافر کے بکرییں چرائی ہیں تو آپ اس کام میں تو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے لیکن اس میں نقصان جب بھی ہوتا ہے وہ فارمر کی اپنی گفلت اور غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ میں ایک بکری سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو کام میرا تھوڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک آپ سمجھیں پارٹ ایم جوب ہے دوسری ڈیوٹی ہے صبح صبح جائیں آپ چارہ لے آئیں اس کے لئے آپ نازمین ٹھیکے پہ لیں ایک دو بکریوں کے لئے انہیں آپ باہر سے جو خرید کے چارہ ڈال دیں بندہ ڈال دیں تو جیسے سال دو سال گزریں گے انشاءاللہ دو سال تو ایسے گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں جلتا انشاءاللہ اچھی آپ کو جو ہے وہ مزہ آئے گا اور ایسا ایسا آپ بڑھاتے بھی جائیں گے جاب سے بھی کچھ نہ کچھ بندہ سیونگ کر کے اس کاروبر میں ڈال دا رہتا ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کام میں مزہ آئے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ